اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فشکری فشکری تھوڑی سی الگ ہوگی کیونکہ ہم اس کو بلکل سیدھے اور سمپل طریقے سے بنانے والے ہیں تو یہاں پر لیا ہے میں نے ہرہ دھنیا اور ہری پیاز دو تین میں نے ہری پیاز لی ہے مٹھی پر میں نے ہرہ دھنیا لیا ہے اس کو میں نے باری باری کٹ لیا ہے سب سے پہلے ڈالا ہے میں نے ہرہ دھنیا اور ہری پیاز پھر ڈالوں میں اس میں ایک آلو آلو اگر آپ کے گھر میں پسند ہوں تو ڈالیں نہیں تو ہمارے گھر میں پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے اس میں ایک آلو ڈال دیا ہے مچھلی کے ساتھ اور یہاں پر میں نے بنا کر رکھ لیا تھا لسن اور پیاس کا پیسٹ تو اس کو بھی میں یہاں پر ڈال دوں گے اور بالکل بھی ہم اس میں کچھ نہیں کرنا ایک دن سیدھے طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے اور بہت ٹیسٹیے بنتی ہیں سرسو کے تیل میں ہم اس کو بنائیں گے اور مچھلی ساگ اور شلدم ان چیزوں کا جو مزہ ہے وہ سرسو کے تیل میں ہی آتا ہے تو یہاں پر ڈالا ہے میں نے آدھے چمچ ہل دی اور ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اور اس طریقے سے ہماری امی بناتی ہے ہماری امی کبھی بھی مچھلی کو بھون بگھار یا کسی بھی طرح سے مطلب اس کو نہیں بناتی ہے ایک دم سیدھے اس طریقے سے اس کو بولتی ہوں سوندھ کر پکانا کہ سوندھ کر پکائیں گے تو بس یہاں پر ڈالا ہے میں نے دو چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر اور ایک چمچ میں ڈالوں گی لال مرچ پاورڈر اور اس میں ہمارے مسالے بھی کچھ زیادہ نہیں جائیں گے بس یہی ہلدی لال مرچ اور دھنیا پاورڈر یہی ہم اس میں ڈالیں گے تو ہم میں ڈال لیں ہاں پر تیل اچھے اس میں بھوننے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ یہ ویسی چولے پہ گھنٹوں تک پکے گی تو اس کا جو مسالہ ہے وہ مچھلی کے ساتھ اچھے سے بھون جائے گا تو یہاں پر میں کر دوں گی مسالے کو اچھے سے مکس تاکہ جتنے بھی ہمارے مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے تو دیکھیں ابھی ہم نے اس میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا ہے جس سے ہمیں مچھلی بنانا جھنجٹ لگے تو بس اتنا آسان طریقے سے جو ہماری مچھلی بن جائے گی تو میں نے مسالے کو مکس کر دیا ہے اور اب میں ڈالوں گی اس میں ایک گلاس کے قریب پانی پانی آپ تھوڑا بہت زیادہ بھی ڈال لیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ جب یہ چولے پر رکھی جائے گی تو یہ اس کا جو پانی ہے وہ سب سوک جائے گا تو بس دیکھیں میں نے پانی بھی ڈال دی ہے ہاں پر اور ہمارا مسالہ جو ایک دم چٹ پٹہ سا بن کر تیار ہو چکا ہے اور گرم مسالے میں نے اس میں کچھ نہیں رالا بس تھوڑا سا میں اس میں زیرہ ڈالوں گی اور ہم اس میں اپنی فش رکھ دیں گے فش ہمیں اینڈ میں ہی رکھنی ہے کیونکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے مکس نہیں ہو پائے گا اگر ہم اس کو پہلے ہی رکھ دیں گے تو بس ہم اس کے پیس کو الگ الگ جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ وہ اچھے سے پکیں اور کس کس کے گھر پہ ایسے مچھلی بنتی ہے مجھے بتانا اور میں سچ بتاؤں تو میں نے مسالہ بھون کے جو بناتے ہیں اس کو بھی بنایا ہے میں نے لیکن مجھے اتنا اس ٹیسٹ آیا ہی نہیں اس میں اور اس کی جو ہری پیاس کی خوشبو ہوتی نا وہ ذائقہ دیتی اور ہم نے اس کو لوہے کی کڑھائی میں بنایا ہے چولے پر بنایا ہے تو یہ ہیلدی بھی ہے اور ٹیسٹی تو ہوگی انشاءاللہ اور کوئی بھی کھانا ہو جس کو دیر تک پکایا جائے گا اس کو بھونہ جائے گا اس کا ٹیسٹ الگ ہی ہوتا ہے اور ہاں مچھلی کو میں نے پہلے ہی دھو کر رکھ لیا تھا ساف کر کے تو چلیے میں اپنی ساری مچھلیوں کو رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے اپنی ساری مچھلیوں کو رکھ لیا ہے اور مجھے اس میں تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے تو میں نے آدھا گلاس کے قریب پانی اور ڈالا ہے اور اب میں ڈال لے ہوں اس کے اوپر سے تھوڑا سا زیرہ میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ بس میں زیرہ اس میں تھوڑا سا ڈالوں گی اگر اب مسالہ اور کچھ نہیں مطلب میں اس میں ڈالوں گی تو بس اب چلیے چلتے ہیں چولے کی طرف اور دیکھیں ماشاءاللہ کیسی لگ رہی ہیں اور جب یہ پک جائیں گے 32 ڈیسٹی بن کر تیار ہوں گی تو دیکھیں میں نے یہاں پر چولا جلا دیا ہے ہم میں اس کے اوپر رکھ دوں گے اپنی کڑھائی اور کڑھائی کو رکھنے کے بعد ہمیں اس میں کچھ نہیں کرنا اب جو کرنا ہے آگ کو کرنا ہے کیونکہ بس ہم آگ کے پاس اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جب یہ تیار ہو جائے گی تو خود ہمیں بتا دے گی پیچ میں ہم اس کو ایک دو بار چیک کر لیں گے اور ابھی تیز ہیں کیونکہ ابھی ہم نے رکھی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہم آگ کو ہلکا کر دیں گے تو دیکھیں ایک دیر گھنٹہ ہو گیا ہے ہلکی ہلکی آج پہ ہماری مچھلی کو پکتے ہوئے اب ہم آئے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے ماشاءاللہ اس کی جو خوشبو تھی اسی کو سون کر دل خوش ہو گیا تھا اور دیکھیں مجھے ابھی اس میں لگ رہا ہے تھوڑا سا کہ اس میں تھوڑا سا اور کھچائی ہوگی اس کی تو بس پانس سے دس منٹ کے لیے اور میں اس کو رکھا رہنے دوں گی چولے پر ہی یہ دیکھیں اور دیکھیں پانس سے دس منٹ کے بعد میں یہاں پر فرائی ہوں چیک کرنے کے لیے تو ہماری جو مچھلی ہے ماشاءاللہ سے بن کر تیار ہو چکی ہیں اگر خوشبودار اگر تیسٹی اگر ہیلتی تو بس اب میں آگئی یہاں پر چاولوں کی روٹی بنانے کے لیے مچھلی اور چاول کی روٹی نہ ہو کھانے کا جو سیٹ ہے وہ دھورا رہتا ہے مچھلی کے ساتھ اگر چاول کی روٹی بن جائے تو سیٹ پورا ہو جاتا ہے کھانے کا تو بس یہاں پر میں مچھلی کے ساتھ روٹی بنا رہی ہوں چاولو کی دیکھیں ہماری جو مچھلی ہے بینہ جھنجٹ کے بینہ کسی بینہ کسی دیری کے اگدم سے بن کر تیار ہو چکی ہیں اچھا آپ مسالہ نہ بھونے آپ مچھلی کے ساتھ ہی مسالے کو ٹائم تک پکا لیں تو مچھلی کا تیز جو ہے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بس جی ہماری جو روٹی ہیں وہ بھی بن رہی ہیں اور میری حفظہ رانی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کی باتیں سنیں آپ اچھا چاولو کی روٹی کا بھی یہ ہے کہ اگر آپ آپ کی جو روٹی ہے وہ پھٹتی ہے تو آپ جو ہے چاولو کا آٹا اچھے سے گوتھا کریں آپ کی روٹی بلکل نہیں پھٹے گی گوتھنا متنا جو بھی آپ بولتے ہیں وہ آپ اچھے سے کیا کریں پانی ڈال ڈال کے ایک دم اس کو چھکنا کر لیں تو آپ کی جو روٹی ہے وہ بلکل نہیں پھٹے گی کئی بار آٹی کی وجہ سے بھی روٹی پھٹ جاتی کہ آٹا ایسا مطلب صحیح نہیں آتا آٹا تو اس وجہ سے ہماری روٹی پھٹنے لگتی لیکن آپ کا آٹا اگر صحیح ہے اور پھر بھی روٹی آپ کی پھٹتی ہے تو آپ اس کو مطلب ٹائٹ ناکیا کریں تو ہماری بیٹیا رانی بھی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے مجھے روٹی کا بھی نہیں پتا چلا کہ میں نے کب بنا لی وہ مجھ سے باتیں کر رہی تھی تو چلیئے میں روٹی بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاؤں گے آپ کی پھٹتی ہے un کی پھٹ ہی تھی آپ کی پھٹتانے کی آپ کی پھٹا آپ کی پھٹ کریں گے آپ کی پھٹ آپ کی پھٹا آپ کی پھٹتے چ secretary آپ کی بھٹت کریں stop آپ کی پھٹت ten دیکھیں ہمارے جو ایک روٹی ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ ساف سکھی بلکل بھی جلی نہیں ہے تو ہم دوسری روٹی کو بھی نیچے رکھ دیں گے اور سیک لیں گے دیکھیں میری جو ساری روٹی بن کر تیار ہو چکی ہے اور ہم میں رکھوں گی اس کے اوپر دودھ کیونکہ آگ جل رہی تھی میں نے سوچا دودھ بھی یہاں پر گرم کر لیتی ہوں میں رکھ دوں گی یہ کونڈا یہ میں اس لئے لگتی کیونکہ جو ہمارا برطن ہوتا مطلب وہ کالا نہیں ہوتا تو چی چلیے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے ہم میں اس کو دودھ کو یہ پر رکھے رہن دوں گی کوئلے کے اوپر اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کرنا چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا اللہ حافظ